قبرستان کے معاملے میں اور خاص طور پر ایسی قبور کے جن کا تعلق کسی نیک انسان کے ساتھ ہو ہمارے دین کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدن لزریعہ ممانت کے اندر اڈال دیا یہ ایک بنیادی اصول ہے کسی بھی چیز کو ممانت کے اندر اڈالنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمارے دین نے حرام لی ذاتی ہی قرار دے دیا جن چیزوں کو حرام لی ذاتی ہی قرار دے دیا پھر ہر وہ چیز ہر وہ دروازہ جو اس حرام لی ذاتی ہی کے اندر آنے کے لیے غالب سبب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کو بھی بند کر دیا گرتا ہے بنیادی اصول ہے جیسے قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں گا فہوش کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا فہوش جو ہے وہ حرام لی ذاتی ہی چیز ہے اب ہر وہ دروازہ جو فہوش کی طرف لے کر جائے گا اللہ نے اس پر بھی ممانت کر دی مثلا لا تبدینہ زینا تہنہ عورت اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے لا ظاہر ہے جسم کی جب نمائش کی جائے گی یہ تمام کے تمام جدھے دروازے ہیں کھلیں گے پھر آگے معاملہ زینا تک ہی جائے گا اسی طرح اللہ رب العزت نے فرما کہ عورت اور مرد جب آپس میں کبھی ضرورت ہے ان کو بات کرنے کی تو اپنی آوازوں میں ایسی لین پیدا نہ کر دے کہ کسی کا دل فتنے کے اندر مطلع ہو جائے ایسا لہجہ ایسا انداز قلام اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کیونکہ یہ چیز سبب بنے گی دل کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے پھر یہ چیز آگے لے کے جا کے انسان کو فہوش میں مطلع کر دے گی قرآن پاک کا ایک بنیادی اصول ہے اس کو سمجھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق تلفی حرام کی ہے کسی کا مال غصب کر لیا جائے یہ تمام چیزیں اب اس کے لیے ایک سبب غالب تھا شراب نوشی اس لیے کہ شراب نوشی جب انسان کرتا ہے اپنی عقل کو کھو بیٹھے گا جب عقل کو کھو دیتا ہے پھر وہ بہت سے ایسے کام بھی کر دیتا ہے جس کا تعلق حرام لی ذاتی کے ساتھ ہو وہ فہوش میں بھی مطلع ہونے کا غالب غمان ہو جاتا ہے حقوق تلفی کرنے کا بھی غالب غمان ہو جاتا ہے یہی دیکھا جاتا ہے نشے کے اندر آ کر ماں باپ کی بھی بیدوی کر دی بیوی کو بھی طلاقیں دے دی یہ سارے ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں برے اثرات دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے شراب پر بھی ممانت ڈال دی گئی کہ یہ سب وہ دروازے ہیں جو انسان کو حرام لی ذاتی کے اندر مطلع کر دیتے ہیں بنیادی اصول ہیں اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں جس وقت کفر و شرق کی ممانت کی اور حد درجہ ممانت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر وہ دروازہ جو کفر کی طرف و شرق کی طرف آنے والا تھا اس کو بھی بند کر دیا صدن لی ذریعہ یہ جو قبر کے معاملات ہیں یہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آنگے جیسے دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل صحیح طور پر ثابت ہے سندن و مطنن کہ نبی پاک علیہ السلام ممانت فرما دیا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے قبر کو سجاوٹوں میں نہ ڈال دیا جائے تجسیس اس کی نہ کی جائے سجادی قبر کو نمبر دو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا وہاں یو بنہ علیہ کے قبر کے اوپر عمارتیں بنا دیا جائے نمبر تین نبی پاک علیہ السلام نے ممانت فرما دیا وہاں یکتہ والے کے قبروں کے اوپر لکھ دیا جائے اب اس سے کیا مرادیں میں آپ کو سمجھا دے دیکھے گا زمانہ جاہلیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے بھی اور نبی پاک علیہ السلام کے اپنی ہی مبارک زمانہ سے نبوت سے پہلے کفر اور شرک اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ ہوئی اسی معاملات سے ہے کہ قبر قبرستان کے اندر قبور کے معاملات میں غلوب ہونے لگ گیا یہاں تک کہ جو شخص انتقال کر گئے تھے نیک ان کے بت بنا لیے گئے یاد دہانی کے طور پر پھر آہستہ آہستہ آنے والی نسلے اس معاملات کو سمجھ نہ سکی انہی بتوں کی وہ عبادت کرنا شروع ہو گئی ابتدا یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کی شرک کی بھد پرستی کی یہ شروع ہی قبرستان کے معاملات سے ہوئی اسی کے اندر ہر دور کے اندر ایک مبالغہ ہوتا چلا گیا تعظیم کے اندر مبالغہ ہوتا چلا گیا نوبت جو ہے وہ انسان کو کئی اور لے کے چلی آتی ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک کی نفی کی اور ان تمام کے تمام بتوں کی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ نے نام لے کے بھی ذکر کیا جیسے ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا وَلَا تَذَرُنَّا وَدَّا وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ یہ وَدْسُوَا يَغُوثَ يَعُوْقَ نَسْرَ یہ سب نیک لوگ گزرے تھے جن کے بعد میں بت بنا لیا گئے ان کی عبادتیں ہونے شروع ہو گئی اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی یا بیست مبارکہ ہوئی اس سے پہلے قبرستان کے معاملات میں غلوف کیا چل رہا تھا نمبر ایک بت بنا لیا جاتے تھے نیک لوگوں کے نمبر دو قبر کو مرنے کے بعد کوئی کسی کا انتقال ہوتا دفن کر دیتے اگر وہ کوئی صاحب حیثیت ہوتا بڑی شخصیت ہوتی اس کی قبروں کو سجاوٹوں سے بھر دیا جاتا تھا بلکل تجسی سے قبر جیسے کہا جاتا ہے طلاع کر دیا اس کی قبر کو اور زبردر پھولوں سے ادھر ادھر چیزوں سے دیگر جو بھی اس دور کے اسباب ہوں گے نمبر تین اس کی قبر کے اوپر لکھا جاتا تھا لکھا مطلب اس کی شان کے مدیہے قصیدے یہ لکھ دیا جاتے تھے اشار لکھ دیا جاتے تھے بڑے بڑے یہ فلان آلی درجہ مقام اس کا فل ایسا یہ سب چیزیں نبی پاک علیہ السلام کے دمانہ مبارک میں ہو رہی تھی اسی سے وہ مبالگے میں پڑتے پھر جو کوئی نیک شخص انتقال کرتا جو ان کی نظر میں نیک ہوتا آہستہ آہستہ اس کا گتو بھی بن جاتا پھر اس کی عبادت بھی ہو جاتی اسی طرح قرآن پانگ نے جب منع کر دیا ہر طرح کے معاملات شرک کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جو دروازہ اس کی طرف لے کے آنے والا تھا اور ان میں سے سب سے بڑا دروازہ تھا یہ قبرستان کا معاملہ اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے منع فرما دیا قبر محل زینت نہیں ہوتی وہ عبرت کی جگہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر عبرت کا حصول کر رہا ہے آپ کو بھی آخرت یاد ہے کہ زنیا میں ہمیشہ کے لئے میں جینے نہیں آیا ہوں ایڈا اینڈ میں نے بھی یہاں پر آنا ہے یہیں دفعہ نونا ہے مٹی میں ہی مل جانا ہے انسان آخرت کو کبھی نہ بولے اسی تذکرے کے لئے اللہ رب العزت نے یہ معاملات رکھے ہیں اور ہماری آخرت کی یاد دہانی بنتی چلی جائے لیکن بدقسمتی سے جس کو دیکھ کے ہم نے اللہ سے ملنے کے لئے یاد دہانی کرنی تھی انہی معاملات کے اندر غلوف کر کے کفر و شر کے اندر لوگ پڑ گئے اس لئے قبر جو ہوتا ہے وہ محل زینت نہیں ہوتا یہ متفقلہ مسئلہ ہے آپ دیکھیں گے فقہ حنفی مالکی شافی حملی تمام فقہات اس کو تقرب انسان سمجھ رہا ہے اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت لکھنے سے منع فرمایا تو یہاں وہ لکھنا مراد ہے جو ایک شان میں قصیدے لکھ دیے جاتے فقط کسی تختیبے کسی کا نام لکھا ہو یہ چیز ممانت میں داخل نہیں ہوتی اسی حدیث کی شرح میں آپ بڑے بڑے شارعین کو پڑھیں گے خاص طور پر ابن عسیمین صاحب کو بھی پڑھنے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اگر کسی بھی طرح کہ ہم قصیدیں لکھنا شروع کر دیں گے نہ تختیاں لگا لگا کے اچھے سے اچھے اشعار لکھنا شروع کر دی ہے بھئی فلان اللہ کے ولی ہے اس کی اجازت نہیں ہے قصیدیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن بہت قسمت یہ ہے کہ ہمارے آپ قبرستان کے اندر چلے جائیں نائنٹی پرسنٹ آپ کو نظر آئیں گے ہر قبرستان پر جو تختی لکھی ہوئی ہے اس پر قصائد ضرور لکھے ہو اور ہر وہ قبر صاحب قبر جو کوئی نیک ہوگا کوئی عالم دین ہو تو ان کی قبر پر ضرور آپ دیکھیں گے قصائد اور مدیہ بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں یہ چیزیں موبالگے میں ڈالتی ہیں اسی طرح قبر کو سجانا یہ چیز موبالگے میں ڈالتا تھا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بدقسمتی سے ہمارے ہر وہ قبر جو صاحب قبر اگر نیک شخص ہوگا اس کی قبر کو جا کے آپ دیکھیں ایسی سجاوٹیں کی ہوتی ہیں چاروں طرف اوپر نیچے قبر پر انہا لیلہ انسیس کی نبی علیہ السلام بالکل اجازت مرحمد نہیں فرماتے تھے یہ چیزیں انسان کو موبالگے میں ڈالتی ہیں یہی ہوا ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا جسے صد ذریعہ کے طور پر اللہ کا ایک طریقہ ہے روک دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہم اسی چیزوں میں پڑ گئے آج ہم موبالگے میں پڑ گئے ہاں ایک چیز میں رکھ لی جگہ کہ قبر کو پکا کرنا یہ نارملی جو ہمارے آج کل ڈسکس بھی ہو رہا ہے یہ معاملہ میں سمجھا دیتا ہوں قبر کو پکا کرنا بھی انہی عمور کے اندر داخل ہوتا ہے برستان جو ہے وہ عبرت کی جگہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کی عمارتیں بنا دیں اور وہ کوئی ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے اس لیے بنا جو قبر کی اس کی بھی اجازت اللہ کی نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہاں یہ ضرور ہے کچھ احکامات عمومی ہوتے ہیں کچھ ازتراری ہوتے ہیں اگر کہیں پر کوئی استرار پیدا ہو جائے ضرورت پیدا ہو جائے ہمارا دن پر احکامات میں استثناء بھی کر دیا کرتا ہے یہ قرآن کا اصول ہے حالت استرار کے اندر پر حرام چیزوں کی ہمارا دن پابندی اٹھا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ کابیر علماء اکرام کو پڑھیں گے فقہ حناف کو یا دیگر علماء اکرام کو ان سب نے استثناء چند ضرور ذکر کی ہیں مسئلہ اگر کوئی قبرستان ایسا ہے کہ جہاں اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے لکھا کہ بہت سے جنگلی جانور ایسے ہیں جو نئی قبر دیکھتے ہیں رات کو اس کو خود کے جسم کو انہوں ساتھ پہنچا دیتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر ان علماء اکرام نے ضرور ذکر کیا کہ یہاں پر جسم کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے ایک میت کا ایک حرمت تو باقی رہتی ہے جیسے ایک زندہ شخص کی حرمت ہے بے عدوی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی یہاں علماء اکرام نے اس ضرورت کے تحت لکھا تھا کہ اگر کوئی سیفٹی ایسی کر دی جائے اور کچھ نہ ملے تو قبر کی دیواروں کو اوپر جو ہے اس کو اس طرح پکا کر دیا جائے کہ کوئی جانور اس کو نہ بش نہ کر سکے خود کے جسم کو ضرر نہ پہنچا سکے اس کی اجازت ہے اسی طرح آج کے دور کے اندر میں آپ کو بتاؤ بہت سے پاکستان کے اندر ایریاز ایسے ہیں جہاں مختلف قسم کے کیسز سامنے آئے مثلا ایک جگہ پر ایسا کیس بھی سننے کو مل گیا وہاں عورت کو دفن کیا گیا رات کو پتا چلا وہ قبر کو کھودا گیا اس کے بال کٹ دیئے گئے بیچ دیئے گئے اور کئی قبروں کے اندر میت جو ہے اس کے آزا نکال کے بیچ دیئے گئے یہ ایسے بھی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر کہیں پر غالب گمان ایسا ہو کہ میت کے جسم کے ساتھ ایسا ناروہ سلوک کیا جا سکتا ہے وہاں اس خوف سے کہ میت کی بے حرمتی نہ ہو اگر کوئی میت کی قبر کو پھر پکا کر دیتا ہے اوپر سے نیت اس کی یہ ہے کہ بے حرمتی جسم کی نہ ہو پھر ٹھیک ہے یہ استرار کی کیفیت ہے استرار کے اندر استثناء ہمارا دن خود بیان کر دیتا ہے اس میں کوئی پریشانیلی بات نہیں لیکن عمومی حکم عام حالت کے اندر قبروں کو پکا کر دینا اس پر سجاوٹے کر دینا ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں یہی وہ استدلال ہے سب سے زبردست کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یا نبی پاک علیہ السلام سے بھی ایک دفعہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قبر پر ٹہنی لگا دی ایک ٹہنی لگا دی اس سے ہم استدلال کر لیتے ہیں کہ قبر کے اوپا پھول ڈالنے کی بھی اجازت ہے یہ استدلال بالکل باطل ہو جاتا ہے یہی کوئی فقہ حنابلہ کے علماء جو کرتے ہیں امام شافی کے علماء کرتے ہیں زبردست استدلال ہمانے عبر سگین میں استدلال ہے ٹہنی لگائی تھی پھول دلالت انس بنت ہے نہیں پھول محل زینت ہوتا ہے کہیں پر پھول گرے ہوں گے تو فوراں دیکھتے ہیں زینت ذہن میں آتی ہے اور قبر جو ہے وہ زینت کا محل نہیں ہے ہاں ٹہنی اگر کہیں لگ دی ہے تو ٹہنی جو ہے وہ انسان میں کبھی بھی زینت پیدا نہیں کرتی کسی بھی جگہ پر فقط ٹہنی ایک لگی ہوئی ہوگی آپ کو کبھی زینت کا تصور نہیں جائے گا ہاں پھول بکھرے ہوئے ہوں گے غلاب کے اب زینت کا تصور جائے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام قبروں کو مزین کرنے کی ترغیب نہیں اشارت فرماتے تھے اس سے پھر مبالغہ پڑیا ہاں قبروں کی بیدوی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بلا وجہ قبر کے اوپر چڑھ کے آپ جائے قبر کے اوپر ہی بیٹھ جائے اس کے پشاپ پہانہ کرنا شروع کر دیں نجاستیں پھینکیں نہیں ایک مسلمان زندہ اور مردہ اس کے عزت اور حرمت ویسے ہی ہوتی ہے تو قبرستان میں قبروں کی بیدویاں کرتے پھریں اس کی بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہاں اس کے اندر مزین کر دینا مبالغے میں پڑھ دینا اور بڑے بڑے قصیدے اور مدائح قبر کے اوپر لکھ دینا اس کی بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا دونوں چیزوں پر پابندی ہمارے دین نے اس لیے لگائی تاکہ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں حرام رکھا کفر کے معاملات شرک کے معاملات صدن لزریعہ ان چیزوں کو دروازوں کو بند کر دیا جائے یہ ہے پوری تفصیل قبر کے معاملات میں اب غور کرے برے صغیر میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدن لزریعہ ممانتوں کو نہیں سمجھا اس لیے ہر جگہ پر آپ دیکھیں مبالگے ہو رہے ہیں اب علماء کی کوئی نہیں سنتا علماء تمام طبقے کے ملا کرتے چلے جائے جب قبور پر یا قبرستان پر یا بزارات پر یہ کام نہ کرو غلوب ہے یہ کام نہ کرو ہمارا دین اجازت نہیں دیتا سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں دیتا یہ جھک کر کے فرش کو چومنے کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ معاملات رکھتے نہیں ہیں اس لیے ان دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا کہ نہ یہ دروازے کھلے ہوں نہ ایسے لوگ اندر داخل ہوں یہ معاملات میں غلوب ہو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے